بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی سے تیاری سٹارٹ کی تو ان کی فور سائٹ پہ میں ان کو بڑا اپریشیٹ کر رہا ہوں تو یہ انفیکٹ جو انٹرویو ہے اس کی اہمیت کس لحاظ سے ہے اہمیت کتنی ایک دینی چاہیے اس کو اور بہت سارے جو ہم فیر فیل کر رہے ہوتے ہیں اس کے مطالق ان کو ہم کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں یہ انفیکٹ ایک آدھے گھنٹے کی بات نہیں ہوتی جو کہ ہمارا انٹرویو ہوتا ہے وہ پندرہ سے بیس منٹ کا ہوتا ہے لیکن اس پندرہ بیس منٹ کے بیک پہ آپ کی پوری زندگی کا ایک پرفامنس ہوتی ہے جس کو وہ جج کرنے کے بعد آپ کو ڈیسین لیتے ہیں کہ آپ جس مقصد کے لیے انٹرویو دینے جا رہے ہیں آپ سکسیسفل ہیں یا نہیں ہیں تو صرف اور صرف اس کو ایک جا کے اٹینڈنس کی حد تک لیمٹ کرنا سب سے بڑی غلطی ہے انفیکٹ وہ اٹینڈنس نہیں ہے بلکہ آپ کی پرسنیلٹی کا چیک ہے تو آپ کی پرسنیلٹی میں جو چیزیں پازیٹیو ہیں آپ ان کو ہائلائٹ کیسے کر سکتے ہیں ان پہ مزید کیسے کام کر کے ایسا کر سکتے ہیں کہ انٹرویو والے دن وہ نمائیہ نظر آئیں اور دوسرے نمبر پہ جو آپ کے وی کیریاز ہیں آپ ان کو ڈیٹیکٹ کیسے کر سکتے ہیں اور ان کو ہٹا کیسے سکتے ہیں کون کون سے آپ کے کام ہوں گے تو آپ ان پہ اوورکم کر سکتے ہیں اچھا اس سے پہلے میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ انٹرویو جو ہے اگر میں ایف پی ایس سی کی بات کروں تو ایف پی ایس سی ایف پی ایس سی کی اگر بات کریں تو اس کا جو ہمارا سکریننگ ٹیسٹ ہوتا ہے سکریننگ ٹیسٹ اس کے مارکس ہوتے ہیں ہنڈرڈ اگر ڈسکرپٹیو ٹیسٹ ہے تو اس کے بھی مارکس ہوتے ہیں ہنڈرڈ اور جو آپ کا انٹرویو ہوتا ہے وہ آپ کا ہوتا ہے ٹو ہنڈرڈ مارکس کو اچھا تو یہاں سے ہم اسی بات سے ہی اگر سٹارٹ کریں تو آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو آپ کا ریٹن ہوتا ہے ڈسکرپٹیو ٹائپ ہو سکتا ہے یا دھونوں بھی ہو سکتے ہیں تو جیسا بھی آپ کا ٹیسٹ ہوگا اس ایک ٹیسٹ کے آپ کے مارکس ہوتے ہیں ہنڈرڈ لیٹس پوز آپ سکریننگ ٹیسٹ میں اپیر ہوتے ہیں تو آپ کو جب ایڈ آتا ہے تو تین مہینے کے بعد آپ کا لیٹس پوز ٹیسٹ ہوتا ہے تو تین مہینے اٹس مہین آپ کے پاس پریپیریشن کے لیے ہوتے ہیں تو پریپیریشن ہنڈرڈ مارکس کے لیے اگر آپ تین مہینے پڑتے ہیں تین مہینے سے بھی اگر فرز کیا ڈیڑھ مہینے پڑتے ہیں تو آپ خود سوچیں کہ انٹرویو میں اگر چلے جاتے ہیں تو آپ کا یہ جو ٹو ہنڈرڈ مارکس کا ٹیسٹ ہے انٹرویو ہے تو یہ اس کے لیے آپ کو کتنی پریپیریشن کرنی چاہیے میرے خیال میں ایک اچھا جو انٹرویو دے سکتا ہے یا دینا چاہتا ہے وہ جب اس کی تیاری شروع کرتا ہے تو اسی نکتہ آغاز سے ہی انٹرویو کی تیاری کا دیتا ہے جب ہم سینئر آڈیٹر کا کورس کر رہے تھے تو میں نے فیو فرز لیکچر جو تھے ان میں ہی بتایا تھا کہ آپ نے اس سٹڈی کو صرف اور صرف سکتیننگ کی ٹیسٹ کیا تک لیمیٹ نہیں رکھنا بلکہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ آپ جب انٹرویو میں جائیں گے تو آپ کو ان چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تو الٹی میٹلی آپ کا یہ جو پروفیشنل پارٹ ہے آپ انٹرویو کی تیاری ابھی سے سٹارٹ کر دیں تو اگر میری اس بات کو اگر کچھ لوگوں نے ہمیشہ کے لیے یاد رکھا ہو اپلائی کیا ہو تو میرے خیال میں اب ان کی آدھی تیاری ہو چکی ہوئی ہے اور جو سپیشلی ایٹی پلس بتا رہتے ہیں کہ ہمارے ٹھیک نمبر ہیں تو دیفینیٹلی ان کو تو اپنے انٹرویو کی تیاری ابھی سے ہی اپنی پلیننگ کر لینی چاہیے اور اپنے جو چیزیں ہیں ان کو صحیح ڈائریکشن میں سیٹ کرنا چاہیے ان فیکٹ جو انٹرویو ہوتا ہے یہ سارے کا سارا آپ کا اٹیچیوڈ ہے بیہیوئر ہے آپ کا نالیج ہے آپ کی سارے کی سارے چیزیں سمرائز فارم میں ہوتی ہیں جو اب تک آپ نے کیا جو آپ کی پرسنیلٹی ہے یہ سارے کی سارے چیزیں اہمیت اس کی اپنی جگہ پر بالکل واضح اور کلیر ہے اور انٹرویو سوری انٹرڈکشن آباؤٹ آور کورس اچھا یہ ایک سیمپل اگر ہوتا ایک دو لیکچر میں ہم کور کر سکتے یا صرف پڑھانے کی بات تک حد ہوتی تو میں ویسے ہی اس کو ایک ہی لیکچر میں پندہ بیس منٹ میں وائنڈ اپ کر دیتا صرف اور ٹپس اور ٹکس کی اگر بات کرتا تو یہ چیز ہو یہ چیز ہو یہ چیز ہو اصل میں یہ اگر آپ انٹرویو کو سیریس لی لیں تو یہ ایک ایکٹیویٹی بیسٹ ہے آپ جو بات کریں اس پہ کچھ ایکسرسائزز آپ اسی ڈائریکشن میں کریں تو آپ اس کے جو ہم ایمبیگیوٹی ہمارے اندر ہوتی ہے انٹرویو کی اس کو ہم سیٹ آسائیڈ کر سکتے ہیں اس کو ہٹا سکتے ہیں اس پہ ہم آگے چل کے بات کرنے والے ہیں کہ ایمبیگیوٹی کیا ہوتی ہیں اقیقت ہے کیا اور اس کو کیسے ہم ٹیکل کر سکتے ہیں ہمارا یہ جو کورس ہے یہ تقریباً پندرہ سے بیس لیکچر پہ مجتمع ہوگا اور کم از کم جو ہے اگر بہت فاسٹ ہوتے ہیں تو بیس دنوں میں یہ ختم ہو سکتا ہے لیکن آپ کو اٹلیسٹ ایک مہینہ چاہیے ایک مہینہ تھارٹی ڈیز مطلب اگر ایک ٹیٹیوریل ہوتا ہے ایک لیکچر ہوتا ہے اس کے جواب میں آپ کو ایک دن جو ہے ایکٹیویٹی پہ سپینڈ اگر کرتے ہیں تو انٹرویو وغیرہ کسی سے جا کے موک وغیرہ کرتے ہیں کیسے لوگوں سے بات کرتے ہیں تو آپ کی جو فیئرہ وہ کیسے ختم ہو سکتا ہے تو اس پہ ہم ایکٹیویٹیز جنریٹ کریں گے ہر لیکچر کے جواب میں کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہوگی کچھ فیزیکل کچھ مینٹل کچھ آپ کی اس طریقے سے تو جب آپ اس کو پراپر ون بائی ون ایریا کو کور کرتے ہیں تو آپ کی تبیہ جا کے تیاری ہوتی ہے تو ان فیکٹ ہم نے یہ جو کورس ڈیزائن کیا ہے جس کا آج ہم انٹرڈکشن کر رہے ہیں تو یہ سارے کے سارا انفیکٹ یہ اسی پہ بیس کر رہا ہے کہ ہم نے گائیڈ لائن بھی دینی ہے ساری کی ساری انڈرسٹیننگ دینی ہے تو اس کے بعد یہ جو آپ فیزیکل ایکٹیویٹی کریں گے مینٹل ایکٹیویٹیز کریں گے اور اس کے علاوہ جو ہے دوسرے لوگوں سے ملتے ہوئے آپ نے کیا کیا کام کرنے کیسے کرنے تو یہ سارے کے سارا ہمارا اوورال ایریا ہوگا جس پہ ہم کام کرنے جا رہے ہیں اچھا انٹرویو کی بات کریں اگر فرض کیا مجھے آپ کو کسی کو کوئی کہے کہ جی جو آپ نے ایک مینہ پہلے ٹیسٹ دیا تا وہ کلیر ہو چکا ہے اور آپ کا کل انٹرویو ہے تو دیکھیں کل کے انٹرویو کے لیے اب آپ کی کیا فیلنگ ہوگی کہ میں نے کل انٹرویو میں جانا ہے تو انٹرویو کا نام لیتے ہی آپ ایک سمجھتے ہیں کہ میں کیا ہوں میرے اندر کیا ہے مجھے وہ کیا پوچھیں گے کیا بتاؤں گا جب تک آپ کا انٹرویو ختم نہیں ہو جاتا آپ اس انٹرویو میں ہی رہتے ہیں جس انٹرویو کے لیے جاتے ہیں آپ دس لوگ تھے ہر بندہ انٹرویو دے کے نکلے گا آپ اس سے پوچھ بھی لیں اگر وہ ساری باتیں آپ کو بتا بھی دے تو اس کے باوجود آپ کو ایک پھر بھی رہتا ہے کہ پتہ نہیں مجھ سے کیا سوال ہوگا لیکن انشاءاللہ جب ہم یہ سارا کورس ختم کر لیں گے ہم جو اپنی ساری ایکسرسائز کر لیں گے تو آپ اتنے ایک دلیر ہو چکے ہوں گے کہ آپ یہ سمجھیں گے کہ بس ٹھیک ہے آپ جاؤں گا تو انٹرویو میں کوئی ایشو نہیں ہے دوسری ٹینشن میں ہوتے ہیں جب انٹرویو کے بار لائن لگی ہوتی ہے بیٹھے ہوتے ہیں کوئی رنگ پیلا ہوتا ہوتا ہے کسی کو اور پریکٹیکل میں ایک آپ کو بات بتا ہوں ہمارا ایک تھا انٹرویو تھا اس وقت بنا تھا اور میرے سے پہلے ایک انٹرویو کے کمرے میں گیا اور اس کے پندرہ بیس منٹ لگے اور پہلے وہ اتنی بڑکیں مار رہا تھا اور جب انٹرویو دے کے آیا میں سچی بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب میں بیٹھا ہوا تھا اور دوسری سائٹ پہ جو ان کا جو کنڈکٹر ہے کوارڈینیٹر ہے وہ بیٹھا ہوا تھا وغیرہ سیٹ کر رہا تھا تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ مجھ سے بات کرے اس سے بات کرے اور وہ اصل میں کہہ رہا تھا کہ پانی مل سکتا ہے اور پانی اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی گلاس ادھر ہی پڑا تھا اور گلاس ادھر ادھر ڈونڈ رہا تھا اور جب بلکل نہ اس کی حالت ایسی پتھل ہی ہوئی تھی حالانکہ پروفیشنل بندہ تھا جاب کرنے والا بندہ تھا لیکن یہ کیفیت تھی تو ان فیکٹ اگر جب آپ اتنا اس انٹرویو کو لائٹ لیں گے تو آپ کا جو فائنل ڈے ہے وہ اٹ رسک ہوتا ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا انٹرویو اتنا اہم نہیں ہے تو اس کو اتنی اہمیت نہ دیں اگر واقعی آپ کے کیریئر میں آپ کی لائف میں ایک اہم ہے تو اس کو ضرور اہمیت دیں اور پھر فرق کرتا ہے کہ آپ کس طرح کے انٹرویو میں کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اور اس کا ڈیزائن کیسا ہے ان ساری باتوں پر ہم کریں گے باتیں اور پینل کیسا ہوتا ہے سوال کس طرح کے کرتے ہیں انٹرویو میں کیا کیا چیز ہونی چاہیے کیا چیز تیار ہونی چاہیے آپ جب انٹر ہوتے ہیں تو کیسے آپ کا بیہیویر ہونا چاہیے جب بیٹھتے ہیں سوال آئے تو کیا کرنا ہے نہیں آئے تو کیا کرنا ہے اگر وہ آپ سے کوئی مزاق کرے تو آپ نے کیسے رسپانس دینا ہے اگر کوئی آپ سے وہ غصہ میں آ جاتا ہے تو آپ نے کیا رسپانس کرنا ہے تو الٹی میٹلی جب آپ کمرہ امتحان ٹیسٹ کا جو انٹرویو کا کمرہ چھوڑتے ہیں تو آپ کو کس طریقے سے آنا چاہیے تو یہ ساری ون بائی ون ہم ساری چیزیں کریں گے جب آپ یہ چیزیں ساری کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کا انٹرویو انشاءاللہ انشاءاللہ کہیں پہ بھی چلے جائیں آپ زبردست انٹرویو دیکھے آئیں گے آپ کی تیاری ہے یا نہیں ہے آپ ان رولز کو ان طریقہ کار کو ان ایکسرسائزز ان اپنی جو پریکٹیکل لائف میں وہ چیزیں آپ ایک دفعہ کر لیں گے تو آپ انٹرویو سے کبھی خائف نہیں ہوں گے ہمیں دینجرس تو لگتا ہے اس میں تو کوئی حقیقت نہیں ہے واقعی دینجرس ہے بھی جی ہاں واقعی دینجرس ہے اگر آپ تیاری نہ کریں تو اگر آپ اس کو سیریس نہ لیں اگر آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے اگر آپ ایز اکارڈنگلی آپ کو نالج نہیں ہے تو واقعی آپ کے لئے دینجرس ہے کہ آیا ہم اس کو اگر ریگولر طریقے سے تیاری کریں اس کو باقاعدہ اپنے آپ کو ڈھال لیں اس انوائرمنٹ کے مطالق جس کو ہم نے فیس کرنا ہوتا ہے تو یہ آیا کہ ممکن ہے کہ ہم ان چیزوں کو کر سکتے ہیں جی ہاں ہاں ٹو ہنڈل ایٹ یہی ہم اس پہ جو آنے والے پندرہ بیس دن مارے ہیں اسی پہ ہم لگائیں گے ہاں ٹو ہنڈل ایٹ کہ ہم اس کو ہنڈل کیسے کر سکتے ہیں اور آنے والے سیشن میں آپ نے یاد رکھنا ہے یہ آج کا ہمارا انٹرڈکٹری لیکچہ تھا آنے والے سیشن میں آپ نے اپنی ایک نوٹ بک اپنے ساتھ رکھ لینی ہے اور جس پہ سیدھا سیدھا اوپر لکھ دینا ہے انٹرویو اور جب کبھی بھی آپ کا انٹرویو ہوگا تو وہ بک آپ کے کام آئے گی یعنی کہ نوٹس آپ نے بنانے اسی بیس پہ جو ہم باتیں کریں گے اور جو آپ کو میں ایکٹیوٹیز دیا کروں گا اس کے بعد question ہے what is the yardstick to know how capable a candidate is to a certain profession how do you measure and reward a candidate for the skills he possesses تو test لے لیں آیا کہ وہ yardstick ہے جس سے آپ کا پتہ چل جائے اس مندر کے پاس کسی نوالیج ہے یا پرسنیلٹی ہے کیا آؤپورٹ دے سکتا ہے یہ نہیں ہے in fact آپ کا جو انٹرویو ہوتا ہے یہ ویری کرتا ہے department to department اگر let's suppose آپ گورنمنٹ کی service میں جا رہے ہیں تو آپ کی جو یہ reward system ہے اس انٹرویو پر بیس نہیں کر رہا ہوتا ہے اور جو آپ کا professional area ہے وہ ضرور certain کر رہا ہوتا ہے آپ کی جو capability ہے وہ بھی انٹرویو پر depend کر رہی ہوتی ہے لیکن آپ کا reward system جو ہے civil department میں ہوتا ہے جہاں پہ experience لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ switch کر رہا ہوتا ہیں تو ان کی skill کی قیمت ان کو مل رہی ہوتی ہے تو یہ question ہے کہ انٹرویو کے علاوہ تو کوئی yardstick ایسی نہیں ہے جس سے مندے کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے اس کو کسی شعبہ میں داخل کیا جائے یا اس کو reward system جو ہے وہ set کیا جائے انٹرویو ہی ایک ایسا face to face mechanism ہے جس سے آپ چیزوں کو accurately کافی ہے تک 100% اس میں بھی short ہی نہیں ہوتی تقریبا لیکن پھر بھی جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں جو panel ہوتا ہے انتہائی senior offices کا ہوتا ہے جنہوں نے service کی ہوتی بھی اس سے کس grade کے لوگ ہوتے ہیں اور css میں تو اس سے بھی تھوڑا سا ہائر ہوتا ہے کیونکہ جو fpsc کا chair man ہے وہ بھی اس committee کا ایک مہمبار ہوتا ہے تو in fact یہ ہے کہ یہ انٹرویو ضروری ہے جس سے آپ کسی کی قابلیت کا اندازہ لگا کے اس کے لیے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہے purpose of interview and interview یہ تو depend کرتا ہے کہ interview کس مقصد کے لیے لیا جا رہا ہے مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ difference ہوتا ہے کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ مہمان آیا اور آپ کے رشتہ طے کرنا چاہے آپ سے سوال جواب کریں تو وہ کیا ہے رشتہ کے لیے interview ہو رہا ہے اب کسی اور جگہ پہ آپ جاتے ہیں civil department میں آپ جاتے ہیں تو interview کا مقصد کہہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کس طرح کی ان کے ساتھ engagement چاہتے ہیں آیا کہ ان کے ساتھ کوئی مویدہ کر کے commission کی بیس پہ کام کرنا چاہتے ہیں employee کے طور پہ کام کرنا چاہتے ہیں یا ایک senior level پہ کئی پہ کام کرنا چاہتے ہیں یا پھر ان کے ساتھ as a contractor یا vendor کے طور پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو جو face to face meeting ہے ایک دفعہ ملقات ہے اس کو ہی ہم interview کا نام دیتے ہیں اور یہ exchange of ideas ہوتی an interview is an answer to know and a certain how to fit a man to the required job کوئی بھی job ہے کسی بھی طرح کا کام ہے اس کے علیہ سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ fit بھی ہے کہ نہیں اس کے ساتھ آگے چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے an interview is beneficial to both candidate and the organization یہ دونوں کے لئے فائدہ ماند ہوتا ہے ایک تو جو interview لے رہے ہوتے ہیں ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ ہمارے پاس جو بندہ آیا ہے ہمیں اس کو رکھیں گے یا نہیں دوسرے نمبر پہ جو بندہ جاتا ہے اس کو بھی پتا چلتا ہے کہ یہ جو مجھ سے سوال جواب کر رہے ہیں آیا کہ مجھے آیا پریکٹیکل لائف میں اسی سے متعلق اپنی سکلز کو develop کرنا چاہیے یہ ہونی چاہیے یہ نہیں ہونی چاہیے تو ultimately اور experience بھی گین ہوتا ہے تو دونوں کا فائدہ ہو رہتا ہے for it helps them to grow اگر آپ نے کوئی پرکس اور reward system final کرنا ہے تو بھی اس کے لئے جو candidate ہے اس کے لئے زیادہ suitable ہوتا ہے so what essentially is an interview تو interview کو ہم کیا نام دے سکتے ہیں اس لحاظ سے interview کے اگر ہم تعریف کریں when you split the word interview you get the two words ایک تو تا انٹر اور دوسرا تا ویو this roughly translates between view اور seeing each other یعنی کہ انٹر آپس میں دو بندے ایک ادھر بیٹھا ایک ادھر بیٹھا اور آپس میں جو ویوز ہوں گے وہ آپس میں ایکسچینج ہوں گے وہ سوال کرے گا وہ جواب دے گا تو وہ اس کو جج کیا جائے گا this means that both the groups involved in an interview get to know about one another ٹھیک ہے جی یہ ہے انفیکٹ انٹرویو interview کی definition کریں when you split the یہ تو پہلے ہم نے کر دیا اور اس کے بعد ہوتا ہے آنے والے لیکچر میں ہم کیا کچھ کرنے والے ہیں types of interview کیا ہوتی ہیں کس طرح کے سوال پوچھے جاتے ہیں کون سا سوال کب پوچھا جاتا ہے اور اس کا کیا مقصد ہوتا ہے اس کے علاوہ guideline ہر سوال جو پوچھا جائے گا کس category کا ہوگا کس rhythm سے کس انداز سے پوچھا جائے گا اس کی جواب دینے کے لیے آپ کے پاس جو guideline آپ کس طریقے سے react کرنا چاہیے وہ بتائیں گے preparation اور practically کچھ activities میں آپ کو دوں گا جو کہ ہماری ساری کی ساری تیاری جو ہے activity based ہوگی ہے ہم ہر topic کے ساتھ ایک activity دیا کریں گے اور اس activity کو جب آپ ساتھ میں complete کر لیں تو دوسرے لیکچر کی طرف جائیں اور اس پر بھی activity کریں one by one جب یہ ساری چیزیں کر لیں تو practically آپ نے وہ ساری ساری day to day جو ہے وہ apply اپنے اوپر کرنے ہیں تو آپ کا ultimately یہ topic جو ہے under grip ہو جائے گا اور آپ اس کو easily کر سکیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ